تو جو بھائی وہ میں غال مکرانی بچوں بچے نارے تو بڑے لگ رہے ہیں میں ہی تو ان پتہ ہے نارے ناری زندہ کدھوں نے مارا چکے ہوں حقیقت بات ہے نارے نہ میں زندہ ورنہ دسو ایس ترہ بہن دا چھے مہینے زمین تے بہت سکنا جیل ایس ترہ ایس تے تو میں بہت جانا زمین تے دس منٹ بعد میری چیخہ نکل جانا میں کہتا بس بھائی میں نے انت سے چار پائی تے بٹھاؤ میں ہوتے زمین تے بیٹھا رہا چھے مہینے ایک کمڑ جیل ہوتے نارے دی برکت ناری بیٹھا گیا ورنہ چھے چھے منٹ بھی اوکھنے اس نارے ناری تے زندہ آسی نارے اس وقت تے نہیں کیوں جی یہ نہ تے ایرادہ زیبہ آپ نے مر جائے گا اسی کم ہنگے چیخہ ہوتے تب ہی موت مر گیا لیکن نہیں مرے آگئے ہونو ہی نہ تے یہ منصوبیں اتنی سزاکتی سنیئے چار ہزار ست سا ہوتے جناب سنتی سال ساڑھے بندے نے اس سزا سنائے اور پورا میرا خاندان پورا خاندان بڑا بھائی بتیجے بانجے مامے او میرا ماما جی میری والدہ نے مسیر ہے انہوں نے نوے سال تو زیادہ عمر ہے انہوں نے بھی سزا سنائے چچہ ذات بانجے سارے مامو ذات چچہ ذات سارے کیوں ہوں تاکہ یہ باز آ جائے حضور کی عزت پر باتیں کرنے یہ توبہ کر جائے بس ہو گئی ہوں تو میرا پورا خاندان اندر انہوں نے جیداداں دائی ڈائی لکھ روپیہ جرمانا منکولا غیر منکولا جرم کیے حضور کی عزت پر بات کیوں کرتے اللہ بھائی لکھ روپیہ جرم کیا کی جرم ہو سکتے تو سی موڑ کے ساتھ خلاب گیا گلان کرنے ہوں کاری سوچیے کال کے حضور تے سامنے ایک دین عدالت لگنے حضور نے پچھ لیا بھائی ہے تو بھائی ہے تو ویلچے روپیہ جرمانا نہیں سی پکڑ سکتا جدو شاہ صاحب آصف دو میں جاندے سن تاریخ سے رہے بندے سی ایک سہل چھے بند سی میں کہندہ سی میرے قریب پانی رکھ جاؤ یار نو نو کہنٹ ہے بعد ناندے سن واپس میں روٹی نا دے انتظار بیٹھو رہندہ سی جیلے تنہ تنہ پولیس آڈا کہن سی ایسی کھوا دیئے میں کھر نہیں تو آڈے تو نہیں کھانا جنہ دی خاطرہ ہیں مر گئے تو کوئی بادنے ساتھی آن گئے تو روٹیوں نہ ناڑی میں کھانے اس آلتے جو نا سڑنا ظلم کیتے تو مڑ کے تسی سڑنا جناب اتباہ گلن کر رہے ہو یہ جناب ہے آج یہ جڑے ظلمیں نہ پایا دسوان تاریخی جنگہ دی ہویا نہ بندہ مریا نہ فہریں گوئی نہ آگ لگی گڑی نو صرف روڑتے کیوں آئے مستاخ رسول نے چھوڑتے روڑتے بھی مسلمان نہیں آسکتے آوے تو پھر وہ دی آئے سزائے اٹھو اے نو وقت گزر جاوے اندوستان دے مسلمان دے آئے شہریت انہا ختم کر چڑی کہ مت سوچنا کہ ایسی بار نہ نکڑے دے بچ جانا ہے نہ 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 ایک گلنہ ختم کر دے ہو سکھا ناڑی تنا پیار کر رہے ہیں تو آڑے ناڑی تنی نفرت ہے انہا اور جینا وہنا تو آڑے باستے معال کر دیتا غریب آدمی آمیں خود کشیاں کر رہے ہیں مل نہیں دے سکنا ہے اے تو چار ملے اور گزران تو دے ہو اوہ بہتر ہے جلتی جلتی اس ظلم تے خلاف اٹھو آجی اس ظلم تے خلاف اٹھو اور حضور تے دیننار کھڑے ہو جاؤ آج پورا ہندوستان بطالی کروڑ مسلماناں انہا دا ناؤ تھے جہداد آپ نہیں رہی جہداد دل کرے ہندو سے کھونا دی جہداد تے قبضہ کر لے پلازیں تے قبضہ کر رہے ہیں گھڑیاں تے قبضہ جہداد شریعت ہی موقعی ہے انہاں کہا یا ہندو رہو یا نکڑ جاؤ اسی لکھ مسلمان کشمیر رجی ایک بچی خاتے لکھیا محمد بن کاسے ماغ گیا لکھا بچیاں خاتے لکھیا آؤ سڑنا کی بڑھ گیا رہ پور ہے کس نے کدھی چومی کی تھی آج موقع ہے اٹھو جہد امام حسین فرماندسان ظلم دے خلاف جلدی اٹھو جب دیر نہ اٹھو گے تو بہت نقصان ہو جائے کرنجی ہونا ہے جو کچھ ہوتے ہو رہے اپنے آپنو بدلو اے قرآن مولانا نے تو ان اس واس تے اتنا وڈا سنایا کہ اپنے آپنو بدلو ختم نبوت ہوتے ڈاکوان کڑو بچو کیوں جی نامو سے رسالت دے قداران کڑو بچو خالی دلج خیال آجائے خالی دلج کیوں جی حضور دے نارو کی عمر بن لیس خوراسان دا بادشاہ سی صرف دلج خیال آیا حضور دی محبت دا انجا بادشاہ سی تھے انجا پہاڑوں تے چڑیا تو انہیں تھلے اپنا لشکر ریکھا تو انہیں بکیا کمال ہے ڈا لشکر پھر انہیں کی کیا فتمنیتو انی حضرتو رسول اللہ فانتو و نصرتو انہیں کہا یا رائے بڑے لشکر نواز کی کرنا ہے ہائے میں حضور دے زمانے چوندہ میں حضور دی مدد کرنا کیوں جی بڑا عمال ہوتے چنگے کوئی نہیں سی مرن تو باد ہوتے کوئی کس نے پچھا کی گزری انہیں کہا کم چنگا ایک بھی کوئی نہیں سی لیکن وہ میں جو تمنہ کی تھی سی نہ پاڑتے چڑھ کے میرے دل جڑا خیال آیا سی فشکر اللہ علی وغفر علی ذالب اللہ نے اس میرے خیال دی اتنی قدر کی تھی فرمایا جا میں تنبخش جدہ صرف حضور دی مددہ خیال آیا کیتی نہیں صدیاں بعد آیا کہ قاضی یاد نے شفاہ شریفج لکھی عدنی حضور دی صرف مددہ خیال آیا اسی یار ختم نبوت تھی ہوتے مولانا بارہ ہزار اے ہوتے جناب پڑ پڑ کے اے جیڑی ناتا تو سن تے سبحان اللہ بھی کوئی نہیں نہیں کیتی انہیں پڑ پڑ کے جناب دیاری راتی ہوتے گرمان دے سن فیضہ بار کیوں جی نہ ٹھان لگ دی نہ بوک لگ دی دوسی دے تو لے فنج سوتے رہے اور گرم ہٹرہ میں ساری رات نہیں سینا سی سوندے سوید نماز پڑ کے سوندے اے تے بہا کہ دوسی اللہ گرم ہٹرہ نہیں بہا کہ تب سر مولانا مولویاں جا روڈ بند کیتے ہویا تین روڈ دے اتنا افسوس ہویا ختم نبوت تے ڈاکے تے افسوس نہ ہویا دس تیری سوچ کتے چلی کتنی غلیظ سوچ سارے جہان بھی برباد ہو جاندے کاندھ ختم نبوت تے مقابلے جنا روڈ نہ دی کیا بچے سکول نے اکیڑے سکول دو پڑھا رہے ہیں جس بچے دے ختم نبوت تے پت ایمان ہی نہ ہوئے اکیڑا سکول ہے کیڑی تعلیم تُو لینڈ جا رہے ہیں سویر جی تیرے زین ہی جو گل نہ آئی کہ مولانا دے ٹھیک بیٹھے نو تے انہ ختم نبوت تے ڈاکہ مارے آتے ہیں سکولہ اپنے بچے اندے سکولہ دی چھٹی دے جڑ افسوس ہویا ختم نبوت تے ڈاکے دے ہویا کہ دی زین ایک سوچیں گل پتہ پتہ لگ جانا آنا ہوتے رسول اللہ نے قبر حضور نے کی فرمایا ما رہے تو رسول اللہ ما رہے تو منظرا قطو اللہ والقبرو افضو اے پوری حدیث میں نو یاد ہے حضور نے فرمایا جیڑا بھی منظر وے کھانا قبر تے وڈا خوفنات منظر میں نی کیوں جی حضور نے اور کی فرمایا فرمایا دجال دے فتنے دے قریب قریب قبر ای توانو ازمائے جائے دجال دے فتنے کو بچے گا حضور نے فرمایا قریبا من فتنہ دے دجال اے صرف جدو حضور گل کی تھی صحابہ کتنے روئے عظیر میں تے اسماع بن تے ابی بکر فرمایا یا نے اتنے روئے صحابہ دھامہ مار کے روئے کہ میں حضور اگلا جیڑا خطبہ ارشاد فرمایا رہا تھا میں سننی نہ سکی بعد میں پوچھا حضور نے آخر تے کی فرمایا انہا کیا قبر ہے چہ حضور نے فرمایا دجال دے فتنے جتنی بندی آزمائش ہونا ہی قبر ہے جناب آسدے توں حرام علال کٹھا کیتا ہو نا دے مٹی پاکے آ جانے آنا ہوتھے رسول اللہ نے حضور نے پوچھ لیا اوہ کتے سی بھائی میرے عزت واسدے کہنے نہیں نہیں میں تو شادیاں کر رہے میں تو جناب میری تو مجبوری سی میں تو ملازم سی میں اس لیے جی کیوں جی میں اس لیے علماء کو جائے وہ ہتکڑیاں لگا رہا تھا میری ملازم میں مولانا دل تو آڑے نہ رہے لیکن یہ ہی تو کہنے سے جتو سامنے امام حسین نے فرمایا جان دے ہو میں کونہ اپنا تعرف بھی کرایا جتو یزیدی فوج ہیں جن سامنے آئی تو فرمایا جان دے ہو لمبا خطبہ عبیدہ تے مقام تے ہو میں نو یاد ہے امام حسین کی خطبہ دیتا آپ نے فرمایا آخر جب درمیان اچھ پہنچے تے فرمایا فانا الحسین بن علی وابن فاطمہ تا بنت رسول اللہ فرمایا میں علی دا پتران تے فاطمہ دا پتران لیکن فاطمہ گری جی رسول اللہ دی ساب زادین میں نو جان دے ہو میں حسین ابن علی وہاں اور جان دے ہو میں نو مجھے نہیں اسی تے نہیں جان دے اور مجھے نہیں اسی تے نہیں جان دے کیوں جی یہ تنخواہ یزید دیتا ہے اس واسے جنہ تنخواہ من دے پچھے چلے ہونا تو حسین نے بھی نہیں پہچان دے قادم حسین نے کون پہچان دے کیوں جی وہ تے شبیہ رسول صننا ہے اللہ اللہ وہ تے شبیہ رسول صننا ہے اینا تنخواہ تے پیٹا تو باہر آؤ تے حضور دینا اور وفاق کرو بس میرے ای تو اڑکوڑ پیغام ہے کسی نے کامل ہے نیا آنا کب رج رسول اللہ نے دجال تے فتنے جتنی آزمیش ہونی ہوتے کنے بچنا ہے ایتے پانچ میٹ آزمیش دو میٹ کوئی نہیں کردہ میرا جی لبیگ سے کوئی تعلق ہے صرف پرچے کو بچا نواستے میرا لبیگ نہ رہا جنہاں کریکڈ آن ہویا ہمارا لبیگ سے کوئی تعلق ہے تو سیتے اتنا بھی نہ جال سکے ایک کرنے لگے نہیں جی تعلق ہے اتھے دجال تے فتنے جتنی آزمیش ہونی ہوتے رسول اللہ دی لگاہ نہ ہوئی تے دو سمیں اتھے کی کرنا ہے اتنا کر کے ضرور جاؤ جدو فرشتے پچھن تے حضور خود فرما دین یہ آپ نے ہی ہے جانے دو یہ آپ نے ہی ہے یہ آپ نے ہی ہے اتنا ہی اسی تو انہوں اس راہ لے جا رہے ہیں تو آڑے پترنوں اس راہ لے جا رہے ہیں یہ غلط ہے تو اٹھ کے ساڑی گولی مار دے ہو اسی تو آڑے پترنوں حفیم دے لارہ ہیں یہ رون تے لارہ ہیں فلمان ڈرامیہ تے لارہ ہیں اسی تو آڑے پترنوں در رسول ولے جا رہے ہیں تو کہو یار شکر تو سو تو آڑے تے صدیاں بعد بھی تسی ساڑے شکریہ نہیں ادا کرتے تو آڑیاں نسلا بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ یار ایک گروہ ہے اسی جنہیں دو پیندے بچے نام ہی بولتے ہوئے ہیں تو انجان اللہ بیگتے ضرور کرنا ہے اللہ بیگتے ہیں اللہ بیگتے ہیں اللہ بیگتے ہیں لبائک 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 موسیقی 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 فرمایا دنیا جتنے بھی کیا نے میں حضورت دربار دا کتہاں اللہ حضرت فرمایا اونا سارے نالوں میں ادنا کتہاں اللہ اللہ تا پھر میری تو تے کتے دی ایسیت بھی نہیں رہ جاندی میں تا زبردستی آپ نے آپ انہوں کتہ کہنا امام احمد رضا جا بندہ ایک گل کردہ محفل چالیس سال دنیا دی گل نہیں ہوئی یہ ننہو حضور جاگ دیں دی دار کرایا اسی تکہ دی سوچے بھی نہیں دی دار حضور جالی مبارک جنہو کہنا آیا کوئی کیا تیری بات پوچھے رضا تو اس سے کتے آزار پھرتے ہیں یا تو اے لفظ کیا تھے حضور جالی انہوں نے سامنے آیا وہ بس کر رہے ہیں مند رضا بس کر رہے ہیں سبحان اللہ جی وہ اپنے آپ نو میری تحصیت میں تا زبردستی گھسے ہوں یا ہوں نہ کتے جی کیوں ہوں جی جیٹے آپ نے آپ نو کہنے میں تا زبردستی میں تا کتہ بھی نہیں بنن دا اس دربار اس واسطے اسے کتے بھی یہ دعوے نہیں کی تے کسی بڑے نیکا اسے ایک گل ضرور ہے کہ اے نعرہ اسے ضرور لانے ہیں انہیں جانا جوہر لاؤ شہر ہو جوہر لاؤ تو آٹھے تھا ہاتھ بھی تھک گیا میں نے تسی سارت چوی گھنٹے میں اینج کر سکتا ہے میں اور اسے کر کے وے کھایا تین دنہ بعد اسے راول پنڈی پہنچے لاؤ رہا جی تے پورے رائے تھے میرے ہاتھ تھلے ہوئے مولانا کھلے ٹریلے تھے سٹھنڈی عوامت جی اے جناب اے کی دوندے ویچ جیدو ہاں سی گجران والے تو گجرات پہنچے ہیں تو نظر ہی کچھ نہیں سیاں لیکن اس دوند ویچ بھی میرے ہاتھ تھلے نہیں ہوئے کہ یار ان کو کوئی نہیں ویکھا نہ رہا میرے ہاتھ ہیں جی رہے محبت جیڑی نا اندر ہوندی کسی تے کین ویکھے جائیں ہٹ چکل ہے کسی تے کین ویکھے جائیں گوٹھے میں چمل ہے جھوٹ ہے فریب ہے محبت ہے تو کرو خود ہاتھ اٹھ جان کہ نہیں اب بات تو حضور کی آگے میرے ہاتھوں کی کیا ایسی ایت ہے جید آج ہی بھی ہاتھ بڑا ہاتھ چھپا دیں نہیں جیب تھک گیا میں تو نہیں تھک گیا کیوں جیسی دو باریں نہیں گئے لاؤروں پنڈی تے جدوں دے کام تے میرے ہاتھ تہتھی رہا دیں میرے ہاتھ اندر کچھ نہیں ہوئے نہ کر دی ستن کیوں جی تے نا اندر کو اور پریشانی ہے کر دی ہوئی تے کی سمجھ دیا ہونا تے قربانی دے نہ رہے پھر کیوں جی کیوں حضرت تے کیلے صاحبی سا امر بن اختب کرے دے حضور نے اور پیالہ انہوں نے پکڑے انہ کے حضور پانی پین لگے نہ چھوٹا جا ہو دے تنکا سی وہ بھی صاحبی نو عزاز دے نواستی سی ورنہ حضور نے نظر مبارک تے آ رہے سی صاحبی نے عرض کی تے حضور پیالہ میں نے دے اور پیالہ پکڑے تو تنکا پیچھو بھار کر دے تو حضور نے اتنا کاموں نہ کیتا اور حضور نے فرما اللہ امہ جمع لو یا اللہ انہوں سونا بنا دے اللہ انہوں سونا بنا دے تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ وائی تے ہزارہ رنگان چرنگیں دے محمد ایک زورت و لانہ ہے انہیں جانا انہیں جانا اچوکے انکر کے انہیں جانا انہیں جانا اللہ کہ میری آواز دوارے سارے ناوز زیادہ آ رہی میں اٹا دے وہاں سے پی کر چھوڑ نہ ہو اور انہیں جانا انہیں جانا اور 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 انہیں جانا نہ رکھا غیر سکان اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان موسیقی